بختاور ایکٹڈ بائی یمنا زیدی اور ریال لائف کیاریکٹر جس پر یہ سٹوری بیس کی گئی ہے تو بات کریں گے اس پر رابی پیرزادہ کا پوڈکاسٹ آیا تو میری نظروں سے گزرا السلام علیکم ویلکم ٹو آمناز رییکشن سٹارٹ کروں گے اپنا ریویو کانٹنٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کانٹنٹ ہے تاکہ لوگوں کو اور زیادہ پتا چلے کہ ہماری اردگرد کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور کس کس طرح سے لوگ ہیں جو سروائف کر رہے ہیں کیا کیا معاملات ہیں ہماری سوسائٹی میں تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں کچھ جو ہے نا تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی آپ کے ساتھ ایٹ کروں تاکہ آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو تو بختاور ایک ڈراما جو کہ بہت زیادہ ہٹ ہوا اور اس پر سیمینارز بھی ہوئے اور یمنا زیدی کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا گیا انہوں نے ایک لیڈی کا ایکٹ جو ہے وہ کیا ایسی لیڈی جسے باہر سوسائٹی میں کمانے کے لیے نکلنا پڑتا ہے لیکن جو اس کا گیٹ اپ ہے وہ اسے میلز کا اختیار کرنا پڑتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک عورت کے لیے عام عورت جو کہ ویل ایڈوکیٹڈ بھی نہ ہوں اور جس کے بہت سارے مسائل ہوں وہ کس طرح سے محنت مزدوری کر سکتی ہے اس کے لیے معاشرے میں بیسیکلی پرابلمز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں پر جو ریل لائف کیاریکٹر ہے نا جن کے اوپر کے یہ پورا سیریل مبنی تھا ان کو رابی پیزادہ نے اپنے پوڈکاسٹ میں انوائٹ کیا اور وہ ہے جناب فرہین اور جب ان سے پوچھا آپ کا کون ہے تو شی سیٹ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ان کی ایک بیٹی بھی ہے پندرہ سال کی اور ان کی ایج فورٹی فورٹی فائیو یارز انہوں نے بتائی لیکن لٹرلی ان کو دیکھ کر بلکل ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ارلی ٹوئنٹیز میں ہیں بلکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ اتنے ایج کی لیڈی ہیں اور جو ان کا گیٹ اپ ہے وہ ٹوٹلی پورا جو میل والا ان کا گیٹ اپ ہے نا تو یہ والی چیز یہاں پر دکھائی اور رابی پیزادہ نے کہا کہ ان پر بہت زیادہ ڈاکیومنٹریز بھی بن چکی ہیں ان پر بہت زیادہ لوگوں نے بات بھی کی ہے لیکن اس کا جو بینیفٹ ہے وہ اس لیڈی کو نہیں ہوا یہ اوبر چلاتی ہیں اور محنت مزدوری کرتی ہیں یہاں پر انہوں نے بتایا کہ لاہور کا انار کلی بازار جہاں پر کہ عورت کا دن میں بھی گزرنا مشکل ہے کیونکہ وہاں پر جو میلز ہیں وہ بہت زیادہ پریشان کرنے والے خواتین کو پائے جاتے ہیں وہ اتنا رش والا بازار ہے اس بازار میں اس میل گیٹ اپ کے ساتھ رات گئے تک انہوں نے کھڑے ہو کر سموسے پکوڑے اس طرح کی چیزیں بیچی سٹالز لگائے تاکہ یہ اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پال سکیں تو یہ تمام طرح چیزیں انہوں نے شیئر کی کس طرح سے ان کی ڈائیورس ہوئی کس طرح ان کا شہر ان کو چھوڑ کر گیا پھر بچی ڈیلور ہوئی پھر چار سال تک وہ کراچی میں رہی پھر وہاں سے وہ اٹھ کر یہاں لاہور آئی تو ان کی اپنی پوری ایک جرنی ہے لیکن یہاں پر اس لیڈی نے کہا کہ اتنے سال جو ہے زندگی کے وہ گزر گئے اس امید پر کہ شاید اب آنے والے دنوں میں کچھ اچھا ہوگا اب بہتری آئے گی کیونکہ ایک انسان کو نا اپنی جو مشکلات ہیں وہ اس پر صبر بھی کر سکتا ہے اس کا رونا بھی ڈال سکتا ہے اور جو اپنی سیلف رسپیکٹ ہے اس کو مجروع بھی کر سکتا ہے لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور جس ٹائم پر لکھا ہے اس ٹائم کو ہی اس کو وہ تمام تر چیزیں ملنا ہے تو لیڈی نے کہا کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے پاس ایک عزت ہے اور جب وہ اس یہاں دنیا سے جائیں تو وہ ایک شاندار ان کی جو موت ہے وہ ہو اور وہ خود شرمندہ نہ ہو اپنے رب سے کیونکہ انہوں نے یہاں پر نوے سالہ جو بوڑے افراد ہیں ان کا بھی مزاج دیکھا ہے مطلب جو میلز ہیں کہ وہ کس طرح خواتین کو پریشان کرتے ہیں کیونکہ یہ لیڈی جو ہے یہ مارکٹ میں جا کر انہوں نے سٹالز لگائے ہیں اس گیٹ اپ کے اندر تو ان کو بہت زیادہ چیزوں کے لیے پریشان بھی ہونا پڑا ہے یہ ہوسٹل میں رہتی ہیں اپنی بچی کے ساتھ اور ان کا کہنا ہے کہ پندرہ سال کی ان کی بیٹی ہے اور وہ ان سے مختلف چیزوں کی فرمائش بھی کرتی ہے بچی ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں تو یہ اس کو آسرہ دلاتی ہیں تو یہ تمام تر چیزیں اور معاملات سے یہاں رابی پیرزادہ نے کہا کہ وہ آپ کی مطلب جو یہ لیڈی ہیں ان کی پریکٹیکلی کیا کر سکتی ہیں ان کے لیے تو انہوں نے کہا کہ وہ کچھ پینٹنگز وغیرہ کرتی ہیں اور اس سے فنڈ ریز کرتی ہیں تو وہ ضرور ہیلپ کریں گی اور رابی پیرزادہ نے یہ بھی کہا کہ ان کے پلیٹ فارم سے یہاں سے جو لوگ انہیں سن رہے ہیں اگر وہ بھی ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آگے بڑھیں گے اور بڑے مان سے ایک بات کہی تو دیکھ کر اچھا لگا لیکن یہ بھی دیکھا میں نے کہ جو عورتیں کہتی ہیں نا جو مجبوری اور جواز تلاش کرتی ہیں کہ کھانے کو نہیں تھا تو عزت بیشتی کھانے کو نہیں تھا تو یہ کوئی گرا ہوا کام کر لیا گرا ہوا کام مینز اسی طرح سے جو ایک کیا بولوں میں اسے جس میں آپ کی عزت کا سودہ ہو تو مثال ہیں ان لوگوں کے لیے کہ بہت سی یہاں پر خواتین ایسی بھی ہیں کہ جن کے لیے عزت بہت میٹر کرتی ہے کیونکہ عزت پر سودہ جو ہے وہ بلکل بھی کسی کو کسی کو بھی برداشت نہیں ہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو جو باعزت رہنا چاہتا ہے وہ باعزت زندگی ہی گزارتا ہے تو یہ تھی ان کی لائف مزید آپ ان کی پاڈکاست جا کر سنیے تو واقعیتاں سن کر ایک شکر گزاری کا بھی احساس ابرے گا دل میں کہ بہت سو سے آپ بہت بہتر ہیں اٹلیسٹ سر پر چھت ہے آپ کے اپنے اور گھر میں بیٹھ کر عزت سے اگر کھا کم آ رہے ہیں اور دیگر مسائل ہو سکتا ہے زندگی میں ہو لیکن بہر کیف بہت سو سے بہت بہتر ہیں تو بس خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مارکہ